اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل انشاءاللہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے دم کا کیمہ دم کا کیمہ یہ بہت ہی مزیدار سا ہے یہ ریسپی بنانے کے بعد آپ کی فیملی میں سب آپ کا دم بھریں گے یہ ریسپی میری ساز زمین اور میری فرمائش پر بنا رہے ہیں یہ کھانا بہت ہی مزے کے بناتے ہیں یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آسف نے پین میں ہاف کپ آئل لیا تھا اور یہ پانس سے چھ پیاز چاپ ہوئی گئے ان کو فرائر کر لیا انہوں نے اور اس کا تھوڑا سا رنگ جب چینج ہو گیا تھا تو اس میں کیمہ دال دیا انہوں نے کیمہ تقریباً ہے ہاف کیجی سے زیادہ ہے اس کو یہ اس کے اندر مکس کر رہے ہیں کیمہ کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو ختم کر لیں گے یہ اس میں سے اور اس کے بعد باقی چیزیں اس میں دالنا سٹارٹ کریں گے تو کیمہ اپنا پانی چھوڑا ہے تو ساتھ ساتھ یہ پانی بھی اس کا خوش کر رہے ہیں کیمہ کا جلدی سے آپ ریسپی کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دی جیگا کیمہ کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ٹاماتر ریٹ کریں گے اور یہ تقریباً انہوں نے پانس سے چھے عدد جو ٹاماتر تھے وہ بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھے اور وہ اس کے اندر ریٹ کر دیا ہے ٹاماتر جو ہیں وہ تھوڑا گل جائے اور اس کو یہ تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی جب ٹاماتر تھوڑے گل گئے تو انہوں نے اس کو کھول لیا اور اس کے اندر ایک چمچ کے قریب لہسا ندر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو بچھی طریقے سے یہ بھون رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے ون ٹیبلو سپون پسی ہوئی لال مرچ دا لیا ہاف ٹیبلو سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹیبلو سپون گرم مسالہ ون ٹیبلو سپون کھٹا ہوا دھنیا اور یہ اس مسالے کو بھون رہے ہیں اس کی جو ٹاماتر جو نظر آ رہے ہیں اس کو چمچ کی مدد سے یہ بلکل ختم کر رہے ہیں اور جو اس پر چھلکے وغیرہ نظر آ رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ اٹھا رہے ہیں یہ انہوں نے اس کے اندر سارے مسالے ایک ساتھ ایڈ کر دیئے یہ سارے مسالے کیمے کے اندر مکس کر لیں گے اور کیمے کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے ٹاماتر جو اس میں نظر آ رہے ہیں وہ چمچ کی مدد سے ختم کر لیں گے اور یہ دیکھیں ٹاماتر کو ختم کر لیا اور ایک چھولے پینوں نے کوئلے کو گرم کرنے رکھا تھا اور یہاں ہرہ دھنیا ہری مرچی اٹھک کٹ کی ہے اور یہ اس کے اندر تھوڑی سی اوپر سے ڈالیں گے اور تھوڑی اس میں ابھی ڈال رہے ہیں اٹھرک ہرہ دھنیا ڈال رہے ہیں اور ہری مرچیں یہ کھانا بہت ہی مزے کا بناتے ہیں جب بھی بناتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو ٹیسٹ ان کے ہاتھ میں تو میں آپ لوگوں سے بھی کھا ہوں گی کہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مزیدار سا فرائی کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی یہ کیمہ مٹن کا ہے آپ مٹن بیف چکن جو بھی ہو وہ آپ اس کے اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں جو کوئلہ انہوں نے گرم کیا تھا وہ ایک پیالی میں لے کے انہوں نے آئل اوپر سے ڈال کے اس کو کور کر دیا ہے دو تین منٹ کے لئے اس کو کور کر دیا تھا اور اس کے اندر بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی یہ ایک ایسی ریسپی ہے جسے آپ اپنی سہری کے لئے بھی بنا سکتے ہیں یا افتار دعوت کے لئے بھی بنا سکتے ہیں یا عید آنے والی ہے تو اید کے ڈنر بھی آپ بنا کے اس سے صرف کریں انشاءاللہ آپ کے فیملی ممبرز کو بہت پسند آئے گی آج کی ہماری یہ ریسپی یہی تک تھی مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد اکھے گا مجھے دیتے اجازت نیکسٹ ریسپی تک اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ مجھے دیتے اجازت نیکسٹ ریسپی تک یا عید آنے والی ہے یا عید آنے والی ہے مجھے دیتے ہیں یا عید آنے والی ہے موسیقی